ایلیکشن قریب ہے حیران ہوں نون لیگ نے ابھی تک منشور نہیں دیا انہیں پتہ ہی نہیں کس منشور پر ایلیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کا تو کوپی پیسٹ جماعت ہے جو میں کہتا ہوں وہی دہرا دیتے ہیں چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نون لیگ پر لفظی گولہ باری ملتان میں جلسے سے خطاب میں بولے میں بجلی دینے کا وعدہ کرتا ہوں تو تنقید کرتے ہیں پھر اگلے دن مفت بجلی دینے کا بھی اعلان کر دیتے ہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پاکستان کے جسم پر کل ہارا مارا ہے اگر حکومت ختم نہ کی ہوتی تو ہر گھر خوشحال ہوتا نواز شریف کا برے والا جلسے سے خطاب کہا دوبارہ اچھا وقت واپس لے کر آئیں گے ہم پاکستان کے حالات اتنی اچھے کر دیں گے کہ ہر گھر میں روزگار ہوگا پنجاب آ کر تنقید کرتے ہیں دائیں بائیں نواز شریف کے منصوبے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں اسکولوں میں مویشی بندے ہیں نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز سیاسی مخالفین پر برس پڑی کہا کوئی آیا انتقام لے کر چلتا بنا کوئی آیا گالم گلوچ کر کے چلتا بنا نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے عوام کی خدمت کی پاکستان کو نواز دو نون لیگ اپنے منشور کا اعلان کل کرے گی نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے ہیں پارٹی کا بیانیاں ہوگا منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے شورٹ ٹرم اور لونگ ٹرم منصوبے بجلی کے بھاری بلو میں فوری ریلیف نو جوانوں کے لیے زیادہ مراد روزگار کی فراہمی کے مواقع بڑھانے اور مخت علاج شامل ہیں سپریم کورٹ سے پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی الیکشن ٹربینل کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار پرویز الہی حلقہ پی پی بتیس گجراس سے انتخابات لڑیں گے دورانے سمات جسٹس جمال مندخیل کے دلچسپ ریمارکس کہا آپ تو خوش قسمت ہیں اچانک اضافی جائداد نکل آئی آپ پلوٹ کی ملکیت سے انکار کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے یہ اضافی جائداد کسی فلاحی دارے کو دے دیں عدالت کی پرویز الہی کا نام انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر چھاپنے کی ہدایت کہا ریٹرننگ افسر کا کام سہولت پیدا کرنا ہے نہ کہ رکاوٹ ڈالنا ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم نہیں رکھنا چاہیے الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے انہیں باہر نکالنا نہیں مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا امیدوار کی قسمت کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما عمر اسلام اور تاہر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کا پروانہ جاری کر دیا اینے ستاسی خوشاب اور اینے اننچاس اٹک سے الیکشن لڑنے کے اہل قرار سنم جاوید شوکت بسرا کی اپیلوں پر بھی سماعت عدالت نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی سابق ڈیپٹیس پیکر قاسم سوری کے جانب سے عدم اعتماد کی تحریر مسترد کرنے کے معاملے میں اہم پیشتر قومی سمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواستوں پر پانچ رکنی بینچ تشکیل جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلے پر نظرسانی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا مستعفی ایرٹائر جورجز کے خلاف جوڈیشل کانسل کا روائی جاری رکھنے کی حکومتی اپیل بھی آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ملتان میں ورکرز کنونشن میں اشتیال انگیز اکریر پر جاوید ہاشمی کے داما سمیت چالی سیاسی کارکنان کے خلاف پرچہ کٹ گیا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ کنونشن میں شرکہ کو حکومت مخالف نارے پولس پارٹی پر حملے سرکاری املاق کو نقصان پہنچانے پر اکسایا جا رہا تھا آٹھ فروری کا دن ہمارے لیے خوشخبری کا دن ہوگا نواز شریف شہباز شریف سے مل کر ملکی معیشت کو بہتر بنائیں گے آئی پی پی سربراہ جہانگیر ترین کا ملتان میں کورنر میٹنگ سے کتاب کہا ملکی معیشت کی بہتری تب سے اہم ہے ایسے کام کریں گے جس سے لوگ خوشحال ہوں گے متحدہ عرب امارات کے بعد چین سے بھی دو عرب ڈالر کا قرض ایک سال کے لیے رول آور ہونے کا امکان بزارت خزانہ اور چینی حکام کے درمیان رابطہ ذرائع کے مطابق چین کی جانب سے مجموعی طور پر چار عرب ڈالر کا قرض صرف ڈیپوزٹ کیا ہوا ہے چین سے چار عرب ڈالر قرض ملنے سے پاکستان پر بینونی ادائیگیوں کا بوجھ کم ہوا نیشنل سیونگز پر منافقی شرعہ میں کمی ریپورٹ کے مطابق سیونگز سرٹیفیکٹ پر منافقی شرعہ اشاریت چار سی پر فیصد کمی کے بعد سولہ فیصد ہو گئی ریگولر انگم سرٹیفیکٹ پر شرعہ پندرہ فیصد دیفینس سرٹیفیکٹ پر منافقی شرعہ چودہ فیصد ہو گئی معیشت امن و امان اور تعلیم کے مسائل کا سامنا ہے مختصر مدت میں معاشی اس لحاظ سے شہر نمو کو بہتر کیا ملکی اقرزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں منی لانڈرنگ اور اس مگلنگ سے کافی نقصان پہنچا نو ہزار چار سو عرب روپے کا سالانہ ٹیکس حاصل ہوگا پرنس آئل سے بجلی بنانے سے سارفین پر ایک ماہ میں پچاس عرب کا اضافی بوجھ پڑھنے کا انکشاف دستاویس کے مطابق سارفین پر گزشتہ سالوں کے نسبت حالی عرصے میں بوجھ بڑھ گیا دسمبر دوہزار تیس میں دیزل سے سب سے زیادہ مہنگی بجلی پیدا کی گئی ملک میں مہنگائی کا راز برقرار مہنگائی کی مجموعی شرعہ 43 اشاریہ 89 فیستف ریکارڈ ایک ہفتے کے دوران پندرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ چکن انڈے دالیں سبزیاں سب کچھ مہنگا کراجی کے انٹر امتحانات میں پرچے چیک کیے بغیر طلبہ کو فیل کیے جانے کا انکشاف انتظامی غفلت نہ اہلی سے ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا نیوز ون تہل کا خیز حقائق سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق بچوں اور والدین کو امتحانات کی کوپیاں دکھانے تک سے روک دیا گیا بے پنہ شکایات اور سات فیصر طلبہ کے فیل ہو جانے پر صرف اسکروٹنی کرانے کا دعویٰ کیا گیا کوئی آلہ سطح کمیٹی بنی نہ کسی قسم کی انکوائری بلکہ فی کوپی پانچ سو روپے طلبہ سے بٹورے جانے لگے کراچی انٹرمیڈیٹ بور آفیس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا حافظ نین و رحمان کہتے ہیں ہماری نسلوں کے ساتھ یہ بھیڑیے کھیل رہے ہیں بچوں کو بڑی تعداد میں فیل کیا گیا ان کا کیا قصور ہے پیپرز پاٹی نے بوچ شیئرمن اور کنٹرولر لگایا تھا چار دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر آلہ ہاؤس کی جانب مارچ کریں گے میر کراچی مرتضی محاب کی نام لیے بغیر جماعت اسلامی پر تنقید کہتے ہیں حل صرف ہم ہیں بتائیں کوئی ایک سڑک بنائی ہو تم لوگ الزام لگانے کے لیے ووٹ لیتے ہو یا کام کرنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو آئے دن مایوسی بیچتے ہیں تبدیلی کے دعوے دار اور ارم بردار بنے پھڑتے ہیں پنجاب میں نمونیا بھیانک شکل اختیار کر گیا چوبیس گھنٹوں میں تیرہ بچے جانبہ منیوالوں کی تعداد دو سو تین تیس ہو گئی لاہور سمیس سوبے بھر میں مزید ایک ہزار ایک سو بائیس افراد نمونیا سے بیمار روامہ اب تک بارہ ہزار سات سو انیس بیماری سے متاثر ہو چکے مغربی ہواوں کا نیا سسٹم داخل ملک بھر میں موسم کے تیور بدل گئے طویل خوش کسالی کے بعد بارش اور برف باری کے سپیل کا آغاز آزاد کشمیر کی وادیہ نیلم لیپا سرگن گریس ویلی میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی اسلام آباد میں ہرکی باری سے دھند چھٹ گئی موسم سرد ہو گیا مہت میں موسمیات کے قرب پختونخواہ میں بارش اور برف باری کی پیش گئی موسیقی